اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی سیدینا ومولانا محمد رسولِ نبی امی امین المکین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمِ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَا المصطفى والمرتزاء وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَوْا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لگ دائے تجھ زیادہ تھکے تیرہ محبت نالدرودِ پاک حضور دی بارگاج پیش کر لے والسلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِیبَ اللَّهِ بلند آباسے پڑھئیے والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِیبَ اللَّهِ اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ محبت و عقیدت کے پھول نیچاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین اللہ جللہ مجدہو کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص ہے رب کائنات نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور گھڑیوں میں ان بابرکت لمحات میں رب کائنات نے ہمیں جمع فرمایا دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا آنا یہاں بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں ایک جملہ ہمیشہ آپ احباب کے گوشت گزار کیا کرتا ہوں یاد رکھ لیں کہ رب کائنات کی ذات اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہے بولیے دوسروں کا محتاج نہیں ہے یہ جو ہم ذکر کی مجالس سجاتے ہیں درس قرآن کی مجالس سجاتے ہیں درحقیقت اس کا مقصد رب کا ذکر کر کے یا رب کے محبوب بندوں کا ذکر کر کے ان کے درجات ہم اس قابل نہیں کے بلند کر سکیں ہم تو ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذکر سے ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں ذکر ان کا ہوتا ہے درجے بولیے درحق ذکر ان کا ہوتا ہے درجے ہمارے بلند تو ہم تو اس لیے یہ چند گھڑیاں اللہ رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ ممکن ہے اور تو زندگی میں کوئی عمل کیا نہیں ہے نہ نیکی ہے نہ تقوی ہے نہ عبادات ہیں کچھ بھی نہیں ہے بس کل بروزِ محشر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں مجرموں کی طرح بلائے آ جائے ہمیں طلب کیا جائے کہ آؤ اپنا حساب کتاب دو اور سوال و جواب کیے جائیں مزان پہ عمال تو لے جائیں اور جب پیمانے لگائے جائیں جب ترازو لگائے جائیں تو اس وقت ہمارے پلے آمال تو نکلیں گے نہیں بس ایک ہی سہارہ ہوگا اور وہ سہارہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلسوں کا سہارہ ہوگا کہ باری طالع ہمارے پاس اور کچھ نہیں بد آمالیوں کے سوا ہم ہمارے پاس اخلاق بھی نہ تھے ہمارے کردار بھی اچھے نہ تھے برائیوں کی جڑ تھے ہم مگر زندگی بھر تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر سے وابستہ رہے تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کی مجلسیں سجاتے بھی رہے احتمام بھی کرتے رہے آتے بھی رہے سنتے بھی رہے سیکھتے بھی رہے سکھاتے بھی رہے بس اسی مجلس کا سہارہ لے کر اللہ کی بارگاہ سے ہم بخشش کے طلبگار بنیں گے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تحریک منحج القرآن کوحالی کی پوری جملہ ٹیم کے احباب کو کہ جو الحمدللہ تعالی نہ موسم کی شدت ڈراتی ہے نہ سردی ڈراتی ہے نہ کوئی اور دیگر ذرائع ان کے اس نیک عمل میں آڑے آتے ہیں اور وہ لوگ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جو ہمہ وقت بھائی محمد فیصل صاحب کے ساتھ کنیکٹ رہ کر ان کے ساتھ برپور تعامن کرتے ہیں ہر حوالے سے دعا ہے مالک کائنات اس ماہ رمضان کا صدقہ ان کی بھی جملہ معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے انہیں برکتیں عطا فرمائے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور مال و جان اور عزت عبروں میں برکتیں عطا فرمائے میں نے انوانے موضوع کے لیے قرآن مجید ستائیس ماہ پارا ہے سورہ واقعہ اس کی آیاء مبارکہ نمبر سیمنٹی فائیو سے لے کر اسی پچھتر سے لے کر اسی تک چھ چھوٹی چھوٹی آیات مقدسہ ہے جن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ انوان بیان کرنے کا آج ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے جس میں اللہ نے بولیے قرآن اتارا ہے اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے نہ اس مہینے کی قدر رہی نہ اتاری جانے والی اس کتاب کی قدر رہی آپ چند لمحوں کے لیے یہ جملے نوٹ کر لے میرے آپ اپنے اس بیٹے کی یا اس نعمت پر شکرانے کے طور پر ہار وہ دن جس دن آپ کو اللہ نے وہ نعمت دی ہو آپ اس دن کو بڑی یادگر کے طور پر مناتے ہیں مناتے ہیں یا نہیں جب کسی کی شال گر آتی ہے تو آپ کتنے خوشی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اخراجات کرتے ہیں کھانے پکاتے ہیں تحائب لیتے ہیں دیتے ہیں کیونکہ اس دن میرا بیٹا دنیا میں آیا اس کا مطلب ہے آپ اچھی خاصی قدر کرتے ہیں اس دن کی کہ جس دن میں آپ کو اللہ نے اس نعمت سے نوادہ ذرا سوچیں کہ اگر ایک دنیا کی نعمت جس دن ملے آپ اس دن کی قدر کرتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لئے عظیم بن جاتا ہے سوچیں وہ دن کتنا عظیم ہوگا کہ جس دن اللہ نے اس زمین پہ آپ کے لئے قرآن اتا رہا ہو وہ دن بھی کتنی عظمت والا اور کتنی برکت والا ہوگا اور یہ بالخصوص اب جملے توجہ کیجئے گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مجھے ان جگوں کی قسم کپتان صاحب تسی بھی تھوڑا جب میرے نیڑے آؤں اگے آجو تسی بھی اگے آجوئی تھے نیڑے نیڑے اے تسی بھی کدھی ٹھول آ چڑھو نا تسی میں نے بہت سونے لگ رہے ہو پر اس تمہیں زیادہ میں نے پیارے لگو جب تسی بھی نیڑے نیڑے ہو جائے تسی بھی ذرا تھوڑی دے راستے ٹھول آنی ہے میں کہڑا تو انہوں روز روز دنگ کر رہا ہے سونے سونے قرآن دے لفظ دے پیغام نے جڑے توانو سنانے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا أُبْسِمُ مجھے قسم ہے ان جگوں کی بولیے مجھے قسم ہے ان جگوں کی بِمَوَاقِعِ النُّجُوم جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے اترتے رہے ہیں ان جگوں کی قسم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَو تَعْلَمُونَ عظیم اور اگر تم جان سکو اور اگر تم سمجھ سکو اور معرفت پا سکو تو یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے یہ اللہ فرما رہا ہے یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے یہ بڑی عظیم قسم ہے یہ قسم بھی بڑی عظیم قسم ہے انہو لَقُرْآنُنْ كَرِيمُ یہ قرآن بڑی عظمت والی بڑی شرپ والی اور بڑی رفت والی کتاب ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطْحَرُونَ فرمایا یہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے سے پہلے فی کتابِ مَقْنُونَ یہ لوحِ مَعْبُوز پر لکھی گئی سبھالی گئی اب لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطْحَرُونَ کوئی شخص اس کو ناپاکی کی حالت میں نجاست میں بغیر وضو کے چھوئے نہ یہ حصہ بالخصوص طلباء کے لیے ہے طلباء کے لیے حفاظ کے لیے بچوں کے لیے لا يَمَسُّهُ اس کو مس نہ کرنا اس کو چھونا نہ اس کے قریب نہ آنا کب؟ فرمایا إِلَّا الْمُطْحَرُونَ جب تم ناپاکی میں ہو تو قریب نہ آنا جب بغیر وضو کے ہو تو قریب نہ آنا قرآن کے قریب آنے کے لیے پہلے طہارت حاصل کرو پہلے وضو کرو پہلے پاکیز کی حاصل کرو کیوں؟ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کوئی دنیا کی عام کتاب نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے بولیے یہ خدا کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے اب توجہ کیجئے گا یاد رکھ لیں اگر کسی چیز کی عظمت کو جان نہ ہوں کسی چیز کے مقام کو جان نہ ہو تو ساب سے پہلے توجہ کیجئے گا ساب سے پہلے اس شیع کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے جملہ دھیان سے سنیے گا کسی شیع کی عظمت کو جان نہ ہو تو اس کی نسبت دیکھی جاتی ہے بولیے اس کی نسبت کہ اس شیع کی نسبت کس شیع کے ساتھ ہے مثال کے طور پر آپ سارے کے سارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں بولیے حضور کی آل سے محبت تو آپ سے کوئی پرس محبت کی وجہ کیا ہے تو آپ کہیں گے حضور کی آل سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کا خاندان ہے انہیں حضور کی ذات سے نسبت ہے اگر آپ حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی پوچھے وجہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ایک ہی وجہ ہے کہ حضور سے نسبت ہے اگر آقا علیہ السلام کی نسبت مل جائے تو وہ چیز عام نہیں رہتی خاص ہو جاتی ہے وہ مرتبہ اور عظمت اور شرم زمانے میں پا جاتی ہے جب حضور کی نسبت مل جائے آل کو نسبت ملی اصحاب کو نسبت ملی اب کائنات کے سارے ولی بھی مل جائیں تو جنہیں برائے راستاقہ کی نسبت مل گئی ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہر روز ہم سوشل میڈیا پر رات کو نماز تراوی کئی جگہوں کی دیکھتے ہیں اور حال یہ ہے کہ ایک مہینہ پڑھنی ہوتی ہے ایک مہینہ اور حال یہ ہے کہ دو تین بندے پیچھے کھڑے ہوکے سن رہے ہوتے ہیں باقی پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں یہ حال ہے ہماری مسجدوں کا تو میں نے چاہا آپ کو قرآن کی عظمت اور قرآن کی قدر بتاؤں کہ یہ وہ توفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو امت کے لیے دیا اور ہم اس توفے کی قدر نہیں کرتے اب ذرا سنیے عظمت کی بات کر رہا ہوں دنیا میں کتابیں اور بھی لکھی جاتی رہی ہیں ماضی میں حال میں بھی لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ مستقبل میں بھی بولیے لکھی جاتی رہی گی مگر جو عظمت اور مقام اللہ نے قرآن کو دیا ہے وہ کائنات کی ساری عربوں گھرپوں کی تعداد میں کتابیں مل کر بھی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی بولیے قرآن کی کسی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی کیوں اب سنیے اس لیے کہ یہ جس نے کتاب بھیجی ہے وہ ساری کائنات میں عظیم رب ہے بولیے وہ ساری کائنات کا عظیم مالک ہے وہ عظیم ہے جس رسول کی طرف یہ کتاب آئی ہے وہ رسول رسولوں میں بھی بولیے عظیم ہے رسولوں میں عظیم ہے قرآن کا ایک ایک لفظ عظیم اور جس امت کی طرف بھیجا ارے وہ ساری کائنات میں عظیم خدا رسول رسولوں میں عظیم جس امت کو توبہ دیا وہ ساری امتوں میں عظیم بولیے وہ امت ساری امتوں میں عظیم یہ بدقسمتی اماری ہے کہ وہ عظیم امت اپنا وقار کھوے جا رہی ہے وہ دن بدن زوال کا شکار ہو رہی ہے آؤ ذرا سمجھو کہ اتنی عظمت کے ملنے کا سبب کیا ہے اللہ نے اتنی عظمت دے دی ہے کتابیں تو پہلے بھی آئی ہیں نا اور نبیوں پر بھی مگر انہیں وہ شرف اور عزت نصیب نہیں ہوئی جو اس قرآن کو ملی ہے بولیے جو اس قرآن کو ملی ہے دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں نا آپ اگر مارکیٹ میں چلے جائیں جو طلابہ ہیں ان کو بالخصوص متوجہ کر رہا مارکیٹ میں چلے جائیں آپ تو کتاب انیس بیس کے فرق سے ایک ہی نام کے ساتھ کئی کتابیں ملیں گی بولیے کیا ایک ہی نام کے ساتھ ٹائٹل ایک ہی ہوگا مواد اندر ایک ہی ہوگا انیس بیس کے فرق سے کئی مسننفین کی کتابیں آپ کو ملیں گی مگر آپ اگر دنیا کی ساری لائبریریاں بھی کھنگال لیں نا شرق سے لے کر غرب تک جہاں مرجی تلاش کرتے پیریں پوری دنیا میں اس قرآن نام کی ایک ہی کتابیں ملیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے قرآن نام کی ایک ہی کتاب ملے گی اب ذرا دھیان کیجئے گا جو اگلا جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کی کتابوں کو اگر تقابل ادھیان کے طور پر دیکھیں موازنہ کریں تو دنیا کی کتابوں کا تعرف یا مسجد کے مولوی صاحب کروا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بڑے پی ایچ ڈی سکولر کروا رہے ہوتے ہیں محققین کروا رہے ہوں گے علماء کروا رہے ہوں گے پیران اعظام کروا رہے ہوں گے ریسرچر کروا رہے ہوں گے تاکہ وہ کتاب کی افادیت بنیں لوگ اس کتاب سے جڑیں مگر جب قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے تو قرآن نہ کسی پیر کے تعرف کے کروانے کا مہتاج نہ کسی عالم کے تعرف کے کروانے کا مہتاج نہ کسی بلہ کے تعرف کے کروانے کا مہتاج اور ایک قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا تعرف نہ آپ کروائیں نہ میں کرواؤں خود خالق کائنات اس کتاب کا تعرف کروا رہا بولیے وہ رب خود اس کا تعرف کروا رہا ہے اور اللہ نے ابتداء کیسے کی یہ بات سمجھنے والی ہے اللہ نے تعرف کی ابتداء کیسے کی میرا پتر تھوڑی دیر اگر ڈنڈی تھلس سال ہے تو میں چار گلہ سنانا پھر آپ ہی گلہ کرتا رہے ہیں یہ افتاری تو بات ٹھیک ہے انہیں بولنا آپ توجہ کیجئے گا اللہ نے تعرف کی ابتداء کیسے کی فرمایا فلا اکسیمو مجھے قسم ہے بِمَوَاكِ النُّجُوم اس جگہ کی ان جگہوں کی جہاں قرآن اتر رہا ہے بولیے جہاں قرآن یہ قسم قرآن کے لفظوں کی نہیں کھائی یہ بات سمجھنے والی ہے قسم قرآن کے لفظوں کی نہیں کھائی ان جگہوں کی کھائی ہے جہاں قرآن بولیے جہاں قرآن اتر رہا ہے آپ خود ذرا سوچیں کہ اگر ان جگہوں کی عظمت اور مقام کا یہ عالم ہے کہ جہاں قرآن اتر رہا ہے سوچیں جہاں اتر رہا ہے ان جگہوں کی شان کا یہ عالم ہے کہ رب قسم اٹھا رہا ہے خود قرآن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو ان جگہوں پہ اتر رہا ہے تو فرمایا ان جگہوں کی قسم اور اگلی بات فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُنَ عزِيمٌ یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے اب اللہ فرما رہا ہے یہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ قسم بھی عظیم ہے کیا یہ قسم بھی پہلے قسم کھائی پھر قسم کو عظیم کہا دو چیزیں اگر اللہ کی ذات بغیر قسم کے بات کرتی تھک تو نہیں گئے آپ آپ اپنے وقت پہ آپ کو افتاری ملے گی مگر دھیان میری طرف رہیے گا وہ ہے آپ کی جسمانی غزہ وہ ہے آپ کی اور یہ ہے آپ کی روحانی غزہ جو بندہ زندگی بار جسمانی غزہ کھاتا رہنا وہ ادھر سے بھی فارغ ہو جاتا ہے ادھر سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اس جسم کو متوازن رکھنے کے لیے جہاں جسمانی غزہ ضروری ہے وہاں روحانی غزہ بھی ضروری ہے اور جس بندے کے اندر روحانی غزہ نہیں نہ ہوتی وہ سمجھو کہ صرف نام کا مسلمان ہے اس نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اسے نہ شعور ہے نہ اسے عقل ہے نہ اسے کوئی خبر ہے نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی اس کے پاس دین ہے نہ کوئی تقوی ہے نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی زہد ہے وہ فارغ البال ہے کہ جو زندگی بارچر جسم کی خوراک پہ توجہ دے اور روح کی خوراک کی خبر ہی نہ ہو اب دیکھئیے اللہ رب العزت تعارف کرواتے ہوئے ان جگوں کی قسم کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان جگوں کی قسم جہاں قرآن اترا پھر قسم کو عظیم کہا جیسے توجہ جیسے میں کہوں نا یہ مجلس یہ محفل یہ درس قرآن بڑی عظیم نعمت ہے بولیے یہ مجلس بڑی اونچا بولیے یہ مجلس بڑی عظیم نعمت پھر میں اگلا جملہ کہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ مجلس بڑی عظیم مجلس ہے اب میں اگلا جملہ کہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے یہ قسم بڑی عظیم ہے بولئے یہ قسم بڑی پہلے قرآن کی عظمت بیان کی پھر قسم کھائی پھر قسم کو عظیب کہا اور بات روکی نہیں فرمایا انہو لقرآن کریم یہ کتاب بڑی عظمت والی برکت والی کتاب ہے باری تعالیٰ تو نے قرآن جو کہہ دیا تھا کریم کیوں کہا یہ قرآن تو ہے آپ سارے جانتے ہیں کریم کا کسی کو پتا نہیں ہوگا یہ قرآن ہے تو قرآن تو اس لیے ہے باری تعالیٰ کے سارے اسے پڑھتے ہیں ترابیوں میں بھی پڑھتے ہیں نماز میں بھی پڑھتے ہیں بیسے بھی پڑھتے ہیں تو قرآن تو اس لیے ہے کہ پڑھا جاتا ہے کریم کیوں کہا وہ فرماتا ہے قرآن اس لیے کہا کہ چونکہ ساری روح زمین پر ساب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے بولیے ساب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے اور کریم اس لیے کہا سنیے گا کریم اس لیے کہا کہ جو ساب سے زیادہ قرآن پڑتا ہے وہ کریم اسی پہ کرم کرتا ہے بولیے جو ساب سے زیادہ قرآن پڑتا ہے کریم اسی پہ اونچا بولیے وہ کریم اسی پہ اس کا مطلب ہے کہ کریم کا کرم چاہیے تو قرآن سے تعلق جوڑنا ہو سارے حیدری آجارے ختم نبوت نبات 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 اتسیوی نعرے دا جواب دے اے کڑا کو کسی دا ذاتی نعرہ ہے حضور دی ذات دا نام ہے درہا بولو ایک باری لباؤ اب نعرہ لگواو بھئی سارے بولو نبات 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 یہ جو نعرہ ہے نا لبائی کا یا رسول اللہ یہ وہ نعرہ ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق لگایا کرتے تھے جو حضرت عمر فاروق لگایا کرتے تھے جو عثمان علی لگایا کرتے تھے جو طلحہ و زبیر لگایا کرتے تھے زندگی بھار بھو حضور کے نام پہ اپنی جانے قربان کرتے رہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی سارتا پا حضور کی سیرت و کردار میں رنگی و نظر بھی آتی ہے ان کے اخلاق میں ان کے طور میں ان کے اتوار میں ان کی چال میں ان کی ڈھال میں ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے جیسے انہوں نے حضور سے لبائی کا یا رسول اللہ کا پینج لیا تھا حضور سے عصوہ حسنہ کا پینج بھی لیا تھا اور دین اور اسلام یہ نہیں کہ ہر وقت ہم نعروں میں اپنی زندگی گزاریں نعرے لگائیں یہ محبت کی علامت ہوتی ہے مگر نعروں کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پہ بھی عمل پہ رہنا پڑے گا آپ اگر دیکھیں اخوت کو تو نظر نہیں آتی ہم میں بائی چارے کو دیکھیں تو نظر بولیے درہا اگر کردار کو دیکھیں تو شب و روز جھوٹ بولتے ہیں کردار کو دیکھیں تو ناکول میں کمی کرتے نظر آتے ہیں کردار کو دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیہ بغض عداوت کینا یہ سارا کچھ کرتے نظر آتے ہیں ارے نعرے لگاؤ مصطفیٰ کے یہ دل میں جذبے پیدا کرتے ہیں مگر دوسری طرف حضور کے سیرت تو کردار کا پیکر بھی بنے سیرت کو بھی اپناو تاکہ چلتے پھرتے لوگ دیکھیں تو رشکن کہیں خوش ہو کر یہ مصطفیٰ کا امت ہی جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے تو جیسے نعرے سے محبت کرتے ہو توجہ ہے نا سب کی جیسے حضور کے اونچا بولیے نعرے لگاؤ حضور کے نام کی مالہ جپو لبائی کا یا رسول اللہ کے نعروں کی صدائے بلند کرو مگر دوسری طرف اپنے کردار کو بھی سمارو بولیے درہا اپنے کردار کو بھی سمارو کہ کوئی تانہ نہ دیتا پھرے کہ پڑتا مصطفیٰ کا کلمہ ہے اور آتے جاتے ہر کسی سے چھڑ خانی کرتا ہے ہر کسی کے خلاف پروپے گھنڈا کرتا ہے ہر کسی کے خلاف بغز و اناد رکھتا ہے دشمنیہ کرتا ہے احساس نہیں ہے یہ ساری چیزیں نعرے کی طرح اپنی زندگیوں میں اپلائی کرو یہ بار سبیلے تذکرائے کی صلائی پہلو تھا میں نے کہا آپ کے گوشن اب سنیے گادرہ کہ اللہ نے فرمایا جو سب سے زیادہ قرآن پڑتا ہے وہ کریم اسی پہ بولیے نا سارے وہ کریم اسی پہ کرم کرتا ہے اب ذرا توجہ جو اگلا جملہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے حاضرین ازیت کے شام اگر قرآن کے نام کو دیکھا جائے تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا نام قرآن کس نے رکھا توجہ ہے نام اس کا کس نے رکھا بھئی آپ نے یا میں نے نہیں رکھا خود رب کائنات نے رکھا اس کا نام قرآن خود رب کائنات نے رکھا ہے اب یہاں میں تقابل عدیان کے طور پر تعلیم کے طور پر ایک جملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہو آپ اگر ترات کا مطالعہ کوئی کرے نا ترات کا وہ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اس کا نام ہے خمسہ موسوی آپ کو یہ لفظ نئے نہیں دوں گا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی سنے نہیں یا آپ نے پڑے نہیں وہ ان کو خمسہ موسوی کہتے ہیں وہ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے ترات یا آپ اناجیلِ عربہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے کرسچنز کی آپ اگر اس کا مطالعہ کرے وہ چار جلدوں پر ہے تو آپ ان کا مطالعہ کریں ان دونوں کتابوں میں ان کا اصل نام بھی نہیں ملے گا جو کتابیں ہیں ان کا اصل نام انہی کتابوں میں سے بولیے درہا نہیں ملے گا مگر جب قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن کے اندر اللہ نے اس کا ستر بار نام استعمال کریا بولیے کتنی بار اب دو تین مثالیں دے دیتا ہوں ورنہ بیسیوں اور درجنوں مثالیں ہیں بھی دھیان بھی میری طرف ایک ایک جملے پر رکھیے گا حاضرین ہے یہ اتشاب جیسے ارشاد فرمایا انہو لقرآن کریم لفظ کون سے آیا ہے سارے بولیے شاباش کیا آیا تو قرآن کا نام اللہ نے آیت کے اندر بیان کر دیا اگلے مقام پر ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید کیا نام آیا ہے قرآن اگلے مقام پر فرمایا شہر رمضان اللذی انزلا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بھی نہیں پتا فیہ القرآن شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن پھر قرآن کا نام لیا آپ دیکھئے جگہ جگہ رب کائنات نے لفظ قرآن اور قرآن کا نام استعمال اس لیے کیا تاکہ اس کی حفاظت بھی رہے اور لوگ شش و پنج میں بھی نہ رہے کہ قرآن کا نام کیا ہے اللہ نے ستر بار قرآن کے اندر لفظ قرآن کا نام استعمال کتنی بار ستر بار اب اللہ کے نام کتنے ہیں کھول کے بولو ٹھیک بول رہے ہیں کتنے ہیں نائنٹی نائن نینانوے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہیں نائنٹی نائن نینانوے وہ صفاتی نام ہیں ذاتی ایک ایک نام ہوتا ہے کچھ صفاتی نام ہوتی ہیں اسی طرح اس کا نام ہے قرآن تو جیسے اللہ نے اپنے نام بھی زیادہ رکھے مصطفیٰ کے بھی زیادہ رکھے اللہ نے قرآن کے بھی زیادہ رکھے سبحان اللہ اب آپ کہیں گے قرآن کے ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سونے کتنے نام ہیں آو بتاتا ہوں قرآن کے اندر ہی اللہ نے قرآن کے پچپن نام بیان کیے بولیے کتنے پچپن نام اب سنئے گا ذرا الفرقان آپ نے بولنا ہے یہ قرآن کا نام ہے کیا بولنا ہے یہ الفرقان بولیے بولیے یہ قرآن کا نام ہے الزکر یہ قرآن کا نام ہے الہدا قرآن کا نام ہے النور قرآن کا نام ہے الوعظہ یہ قرآن کا نام ہے الرحمہ یہ قرآن کا نام ہے البیان یہ قرآن کا نام ہے الشفاہ یہ قرآن کا نام ہے بولیے بولیے قرآن کا نام ہے یہ سارے کے سارے قرآن کے نام ہیں بولیے یہ سارے کے سارے قرآن کے نام ہیں آپ کہیں گے اتنی نام اللہ نے رکھے تو قرآن کا خود نام جو ہے اس کا معنی کیا ہے توجہ ہے قرآن کا معنی کیا ہے اب دیان کیجئے گا قرآن کا اس پہ علماء کے دو محقف ہیں کتنے یہ اچھا ہو گیا ہے اب مجمع بھر گیا ہے اب یہ حصہ بھی خاص تھا پندال بھی بھر گیا ہے دیان کیجئے اس پہ علماء کے دو محقف ہیں پہلا محقف امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نام سنا ہوئے ہیں نا سب نے امام شافعی اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا محقف ہے کہ قرآن غیر مشتق ہے یعنی اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا مگر بعض محققین اور علماء فرماتے ہیں نہیں قرآن مشتق ہے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو ہے مگر آسان کروں گا کہ آپ سب کو سمجھ آئے گی قرآن مشتق ہے اور اس پہ دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کے چار مادے ہیں کتنے بولے آج ادھرہ کتنے چار پہلا ہے کارا کیا ہے انچا بولیے کیا ہے کارا دوسرا ہے کارا چلے یہ دو ہی آپ کے لیے کافی ہیں یہ دو مادے آپ کو سناتا ہوں بڑی تفصیل سے پہلا مادہ کیا ہے اچھی بولے آج کیا ہے کارا دوسرا ہے کارا کارا کا آپ کہیں گے مانا کیا ہے اب سنیے کارا کا مانا ہے جیسے عربی میں کوئی کہے نا کہ حوز میں پانی جمع کیا گیا حوز میں کارا کا مانا ہے اکٹھا کرنا جمع کرنا تو اس لحاظ سے پھر قرآن کا مانا کیا بنا کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے جمع کیا گیا بولیے قرآن وہ کتاب جسے جمع کیا گیا ارے سنیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب یہاں رکے رہنا وہی آئے گی یا وہاں آ جانا آج وہاں جبریل وہی لے کے آئے گا کبھی ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب تو جہاں بھی ہوگا قرآن وہاں آئے گا تو مکہ میں ہوگا قرآن مکہ میں آئے گا تو مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں آئے گا تو ہرا میں ہوگا قرآن ہرا میں آئے گا تو سور میں ہوگا قرآن سور میں آئے گا تو احد میں ہوگا قرآن احد میں آئے گا تو مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں آئے گا تو خندق میں ہوگا قرآن خندق میں آئے گا جدر جدر مستبعہ جاتا ہے ادھر ادھر قرآن جاتا ہے اب جہاں جہاں قرآن جاتا ہے رب فرماتا ہے مجھے ان جگوں کی قسم ہے جہاں جہاں قرآن اتر رہا ہے مجھے ان جگوں کی قسم ہے جہاں جہاں بولیو جہاں بولیو جہاں جہاں بولیے قرآن اتر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جدر جدر رسول جاتا ہے قرآن بولیو جہاں قرآن ادھر ادھر جاتا ہے گویا کبھی مصطفیٰ مکہ میں تھے کبھی مدینہ میں تھے کبھی خندق میں تھے کبھی بدر میں تھے کبھی ہنین میں تھے کبھی سور میں تھے کبھی ہرا میں تھے جہاں جہاں رب نے اتارا فرمایا ان جگوں کی قسم اب فرمایا قرآن وہ کتاب وہ جہاں جہاں اترتی رہی پھر رب نے اس کو اکٹھا کروایا اس قرآن کو پھر ایک جگہ پر بولیے جمع کیا اب دیکھئے آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بولیے تو اللہ کی کتاب بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جاگر ایسے ہی کہتے ہیں نا زندہ بہت زندہ بہت اب جب بھی نعرہ لگے جواب دیا کریں مگر ان بھائی سے گزارش ہے کہ اب چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور میرا مضمون طویل ہے ٹھیک ہے آپ کی محبتوں کا شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اب سنیے گا ذرا کہ یہ ہے اللہ کا کلام اللہ کا کلام کوئی بندہ بات کر رہا ہو اب بڑوں کی توجہوں چاہوں گا بچوں سے ہٹ کے کوئی بندہ بول رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں فلان بندہ کلام کر رہا ہے فلان بندہ کلام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بولنے والا جو جب بولتا ہے تو کہتے ہیں یہ کلام کرتا ہے تو جو کوئی بولتا ہے کیا خیال ہے وہ زبان سے نہیں بولتا بولے ہو بولے ہو بھئی زبان سے ہی بولتا ہے اب بتائیے اللہ کا جسم ہے کھل کے بولے وہ جسم سے زبان سے باک ہے تو اگر وہ زبان سے باک ہے تو کلام اس کا کیسے ہوا توجہ ہے نا اس کا کلام یہ کیسے بن گیا باری تعالیٰ کلام تو تیرا ہے انکار نہیں ہے بتائیے تیرا کلام بنا کیسے کیونکہ کلام کے لیے تو زبان چاہیے وہ فرماتا ہے یہ جو میرا مصطفیٰ بول رہا ہے ارے لاب اس کے ہلتے ہیں اس کے موں سے جو عدا ہوتا ہے یہی میرا کلام ہے لاب اس کے ہلتے ہیں احکامات میرے ہوتے ہیں حکم میرا ہوتا ہے کلام میرا تب بنتا ہے جب رسول کی زبان سے عدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو لاب مصطفیٰ کی زبان میں آ گیا جاگتے جاگتے جو لبز جو حکم اللہ کا مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا وہ قرآن ہو گیا وہ عظمت پہ گیا ارے سنو اگر لبز مصطفیٰ کی زبان پہ آئے تو زمانے میں قرآن جیسی عظمت پہ جاتا ہے مقام پہ جاتا ہے ذرا سوچو جو مصطفیٰ کی نظر میں آ جائے جو لبز زبان پہ آئے وہ قرآن بنتا ہے اور جو مصطفیٰ کی نظر میں آئے وہ حبشی جیسا امام اور غلام بنتا ہے وہ ابو بکر صدیق بنتا ہے وہ عمر فاروق بنتا ہے وہ عثمان و علی بنتا ہے وہ طلح و زبیر بنتا ہے وہ یا جو زبان پہ لبز آئے وہ قرآن بنا جو حضور کی نظر میں آیا وہ زمانے کا امام بنا اور اگر زبان پہ آنے سے مقام ملا اور نظر میں آنے سے مقام ملا سوچو جو مصطفیٰ کے دل میں آ جائے سبحان اللہ بولی یہ جو حضور کے دل میں آ جائے اور ایک ایک لبز جب حضور کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ میرا کلام ہے یہ میری بولی ہے یہ کیا ہے بولیے اے بولی راب دی بولیے اب آپ کی ثقاوت اتارنے لگاؤں مگر چاہیں گے تو تا دونوں ہاتھ اٹھائیے دلاؤں اٹھائیے ہاتھ اور جھوم کے کہیے اے بولی راب دی بولیے اے بولی راب دی بولیے اے بولیے بولیے اے بولیے رب دی بولیے قرآن دیا کیا باتا نے جس رب نے قرآن پیجی آئے رحمان دیا کیا باتا نے بولیے اللہ فرماتا ہے میرا کلام تب بنتا ہے جب زبان ہے اب توجہ کیجئے گا جو لفظ زبان پہ آئے جو لفظ حضور کی زبان پہ آئے تھک گئے ہو سجاہ چاہ کے کب وہ سبحان اللہ جو حضور کی نظر میں آ جائے وہ زمانے کا امام بنتا ہے اور جو حضور کے دل میں آ جائے وہ خدا کی رضا بنتا ہے یہودیوں نے آقا علیہ السلام کو تانہ دیا اب بالخصوص جوانوں کو متوجہ کر رہا یہودیوں نے حضور کو تانہ دیا کہ کس دین کی باتیں کرتے ہو اور کس شریعت کی باتیں کرتے ہو ابھی عبادت تو تم ہمارے قبلے کی طرف کر کے پڑھتے ہو نمازیں تو ہمارے قبلہ کی طرف کر کے پڑھتے ہو اس وقت مسلمانوں کا بھی قبلہ بدلہ نہیں تھا بیت المقدس قبلہ تھا یہ کعبہ تو اللہ سے پہلے کی بات ہے جب کعبہ کو قبلہ رب نے بنایا اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف مو کر کے ہم نماز پڑھتے تھے اب سنیے گا انہوں نے تانہ دیا حضور کے دل میں ملال تھا غم تھا پریشان تھے اللہ نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے آقا علیہ السلام حالتِ نماز میں کھڑے تھے آسمان کی طرف سر اٹھایا پھر نظریں جھکائیں پھر بار بار اٹھاتے رہے بار بار اٹھاتے رہے اب نظریں اٹھاتے تھے کہتے کچھ نہیں تھے بات دل میں تھی یار جاگ دے ربیہ جی بات بات دل میں تھی اللہ نے فرمایا قد نرا تکلو بابا جی کا بس سوا فالنبلنی یلنکا قبلتن تردہا میرے محبوب تیرے دل میں جو ہیں ہم جانتے ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو تیری مرضی ہے ہم قبلہ اسی کو ہاں جیو یا شہن شاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو حاضرین محترم کارا آقا مانا سمجھا رہا ہوں قرآن وہ کتاب جسے جمع کیا گیا جہاں سے جمع کیا گیا جہاں جہاں رسول گئے قرآن وہاں اترا رب نے قرآن کو اکٹھا کیا دوسرا مانا توجہ طلب ہے وہ ہے قرآن وہ کتاب جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا بولیے کیا قرآن وہ کتاب جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا اب دیان کیجئے قرآن کے اندر کیا رکھا ہے اب اسی پہ بات ختم کروں گا مگر یہ جملے اگر ضائع کر دیئے آپ کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں آنے کا یہ پیغام لے کے جانا ہے قرآن کے اندر کیا اللہ نے جمع کیا قرآن خود فرماتا ہے فرمایا اللہ نے یہ جو مصطفیٰ پر قرآن اتارا ہے کائنات کی ہر شئے اس قرآن کے اندر رکھ دی ہے آپ کہیں گے قرآن کے اندر ہے سب کچھ ہمیں تو نہیں ملتا ہاں انہیں نہیں ملتا جو اس سے نہیں ڈھونڈتے ملتا انہی کو ہے جو قرآن سے ڈھونڈتے ہیں بولیے کیا ملتا انہی کو ہے جو قرآن سے اب میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا کہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو قرآن روز پڑتے ہیں جو قرآن پر فکر کرتے ہیں جو تطفر کرتے ہیں جو تفقر کرتے ہیں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا صرف میں سجدوں گا اللہ نے ہارشہ قرآن میں رکھی اگر ہارشہ قرآن میں ہے تو پھر کہنے دیجئے کہ تحید کا پیغام قرآن میں بولیے بولیے تحید کا پیغام قرآن میں عشق و عدب رسالت کا پیغام بولتے جانا ہے آپ نے بولتے جانا ہے عشق و عدب رسالت کا پیغام قرآن میں اول کی خبر قرآن میں آخر کی خبر قرآن میں جنت کی خبر قرآن میں اہلِ بیعت کی محبت کا پیغام قرآن میں صحابہ کی تعظیم کا پیغام قرآن میں جنت کی خبر قرآن میں ستاروں کا علم قرآن میں سیاروں کا علم قرآن میں قیامت کی خبر قرآن میں ادلانِ عدل سے لے کر ابتت سمی سے لے کر آسمان تک عرش سے لے کر عرش تک ہر شیئے کا علم اٹھایا ماریم اٹھائے سبارات اٹھائے ہر شیئے قرآن کی اندر رکھی اور فرمایا وہ تفصیل اکنی شئی لوگوں میں نے قرآن کی اندر ہر شیئے کی تفصیل بیان کر دی گولیے میں نے قرآن کی اندر ہر شیئے کی تفصیل بیان کر دی ہے اب سنیے میں یہاں کلوز کرتے ہوئے چونکہ افتاری میں وقت کم ہے مگر بات خاص رہتی ہے تیسرا مادہ آپ کے سامنے رکھنے لگاؤ وہ ہے قرآن کیا ہے قرآن قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا بولیے کیا سب سے زیادہ جسے پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں اب سنیے اس پہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی امام سفیان سوری کا قول نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کہنے کی ایک وجہ یہ ہے اللہ نے لفظوں کو لفظوں سے جوڑا لفظوں کو لفظوں سے ملایا تو کلمات بنے کلمات کو کلمات سے جوڑا تو آیات بنے آیات کو جب اکٹھا کیا تو رکو بنے رکووں کو اکٹھا کیا تو پارے بنے جب تیس پاروں کو اکٹھا کیا تو ایک سو چودہ سورتے قرآن بنا اب سنو کبھی سوچا یہ ایک سو چودہ سورتے بن کیسے گئی یہ ایک سو چودہ کتنی سورتے ہیں ایک سو چودہ بولیے کتنی ایک سو چودہ یہ ایک سو چودہ سورتے کیسے بنی ادھر آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا کلمات کلمات سے ملاتا رہا رکو رکو سے ملاتا رہا تو قرآن بنتا گیا بنا کیسے ادھر جب مستبا کے چہرے کا ذکر کیا وَدُّحَا تو قرآن کی آیت بنی وَلْلَيْلَ کہا تو قرآن کی آیت بنی وَشَبْزَ کہا تو سورت کی آیت بنی اب توجہ لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ قَحَا تو قرآن کی آیت بنی ارے الحمد سے لے کر وَنَّاسْتَكْ مُستبا کی سیرت کا کردار کا احوال کا سارتا پا رب نے جب ذکر کیا ذکر کر کے اکٹھا دیا چھوڑا تو ایک سو چودہ سورتیں بنی یہ ایک سو چودہ سورتیں اسے ایک محمد کی سورت کا صدقہ ہے ایک سو چودہ سورتیں اس ایک محمد کی بولیے اس ایک مصطفیٰ کی سورت کا صدقہ اگر اس کی تائر جب محرِ علی نے کی اپائی زور میرا پیار لگ دائے تو اڑھا دے کوئی جانتا ہی نہیں پیا جب تسیر تھنڈے ہوئے قریب ہاں بالکل افتاری دے مگر جملہ خاص ہے اختتام کے بالکل قریب ہیں آخری دو تین جملے ہیں آخری یہ جو ایک سو چودہ سورتیں بنی ہیں اس ایک محمد کی سورت سے بنی ہے بولیے اس ایک حضور کی سورت جب پیر محرِ علی نے تائید کی تو پیر محرِ علی کیا کہتے ہیں اس سورت میں جانا ہاں چاہ کے بولنے دیرا اس سورت میں جانا کھا جانا کھا جان جہانا کھا سچ آکھا تی رب دی میں شانا کھا سچ آکھا تی رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ مائے مائے جی ملکہ مائے سالکہ مائے ملکہ کھا میرے علی کھا تیری سلا کھا میرے علی کھا تیری سلا کھا گستا آخر اکھی کھتے جائریا یہی بار جب میاں محمد بخش شارف کھڑی رحمت اللہ تعالی لے کی کہ قرآن کا ایک ایک لفظ عظمت و شان مصطفیٰ میں اترا تو میاں محمد بخش کا شیر پڑ کے بعد ختم کر رہا ہوں آپ رماتے ہیں زیرا زبرا اے شدہ مدہ تیشان تیری وچے آیا آمالوں کا خبر نہ آئی تیخ سار میں زبا آیا اللہ میری توڑی یادری قبول فرمائے اللہ صلی علی سجدنا و مولانا محمد و علی و صحبی و بارک و صلی چٹ کی در جہاں دعا کرتے ہیں اس میں وہ نام مجھے بتا دیں جن کے لئے اللہ صلی علی سجدنا و مولانا محمد و علی و صحبی و بارک صلی ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا بترحمنا لنکونا من الخوسرین الہ العالمین پاک پروردگار یہ جتنے دوست احباب بچے پوڑے جوان بزرگ آئے میرے مالک یہ قبولیت کا وقت ہے میرے مالک یہ افطار کا وقت ہے اور افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے باری تعالی تجھے اس ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساتھوں کا واسطہ میرے مالک ہمارے روزے قبول فرما ہماری عبادت قبول فرما ہمارے سجدے قبول فرما میرے مالک ہم گناہ گار ہیں خطاکار ہیں سیاہ گار ہیں مگر تیرے در پہ آئے ہیں بکاری بن کے منگتے بن کے سائل بن کے محتاج بن کے تو ہمارا داتا ہے تو ہمارا حاجت رواہ ہے تو ہمارا مشکل کشاہ ہے میرے مالک ہم سب کی مشکلیں آسان فرما ہماری بیماریاں دور فرما میرے مالک سب کی تنگ دستیاں دور فرما بیماروں کو صحت دے بیماروں کو صحت دے دے بے اولادوں کو نیک اور سال اولاد دے دے میرے مالک جن کا نور عطا فرما انہیں بخشش کا نور عطا فرما ان کے سینے قرآن کے نور سے روشن فرما انہیں تقوی کی خیرات دے دے انہیں ہدایت کی خیرات دے دے انہیں زہد کی توفیق دے سجدوں کی توفیق دے یہ قبولیت کا وقت ہے ہم تیرے حضور بے اولادوں تُو مصبب الاسباب ہے رکاوٹ ہٹا دے اسباب پیدا فرما محمد حسن صاحب جو اس دنیا فانی سے چلے گئے اور محمد فاروق یہ بھائی ہیں باری تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرما ان کے درجات بلت فرما میرے مالک اس ماہ رمضان کی گھڑیوں کا واسطہ باری تعالی ہم سب کے جملہ عیزہ و عقار رشتے دار جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما میرے مالک قبر کی منزل احسان فرما جن لوگوں نے اس طرح سے قرآن کے انہیں قاد میں حصہ شامل کیا مالی طور پہ باری تعالی انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ میرے اللہ ان سب کی آسمان سے رحمتوں کا نزول فرما بلخصوص مناجر قرآن کے جملہ رفاقہ کی خیر فرما بلخصوص بھائی محمد فیصل صاحب یہ ساری جد و جہد وہ اپنے اہل محلہ کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ مسجد انتظامیہ کے ساتھ کپتان صاحب باری تعالی انہیں بھی ہر انتظامیہ اگل انتظامیہ انتظامیہ بو ڈو